صحابہ کیا کرتے تھے یہ کام کہ بھئی یتیم لڑکی ہے کوئی بچی ہے اس کو اپنی کسٹڈی میں لے کے پالنا شروع کر دیا اب جب وہ بالغ ہوتی تھی تو بہت سے لوگوں کے دل میں خیال آتا تھا جو اس کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود اس سے شادی کر لیتے ہیں تو شادی کرنے میں ایک زیادتی یہ ہوتی تھی عرب میں عورتوں کا مہر بہت ہوا کرتا تھا کیونکہ دو دو تین تین چار چار شادیوں کا رواج تھا عورتیں کی سپلائے کم تھی ڈیمانڈ زیادہ تھی جو میں اپنے بیانات میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ عام آدمی کے لیے عورت کا حصول آسان نہیں تھا عرب معاشرے میں اور آج بھی جن معاشرے میں دو دو تین تین چار چار شادیوں کا رواج ہے اس میں عورت کا ملنا آسان نہیں ہوتا ان کے مہر بہت زیادہ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کی طرح نہیں ہے بس وہ الٹا جہیز دے دے کے شادیہ ہو رہی ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائے کم ہے یعنی جو ایک معیشت کا اصول ہے وہ ہر جگہ لاغو ہوتا ہے تو اب وہ کیا کرتے تھے کہ رشتے ملنے آسان نہیں تھے تو وہ کہتے تھے چلو اسی لڑکی کو ہم نے پالا ہے اب یہ بالغ ہو گئی ہم خود اس سے شادی کر لیتے ہیں تو مہر بہت کم رکھتے تھے کیونکہ اگر اس لڑکی کا باپ زندہ ہوتا یا اس کا ولی یعنی چچا وغیرہ زندہ ہوتے تو اس کی طرف پیغامیں نکہ بھیجا جاتا تو باپ کو پتا ہوتا ہے کہ میری بیٹی کی ویلیو کیا ہے خوبصورتی کے لحاظ سے خاندان کے لحاظ سے تو وہ پھر کم مہر پر راضی نہیں ہوتا بھولتا بھائی یہ تو خوبصورت بھی ہے اور اچھے خاندان کی ہے اور اخلاق والی ہے دیندار ہے تو کم از کم میں اتنا مہر اپنی بیٹی کے لیے لوں گا میں تو وہ کم مہر پر راضی نہیں ہوتا تھا اگر باپ زندہ ہوتا یہاں باپ بھی نہیں ہے چچا بھی نہیں ہے کوئی ولی بھی نہیں ہے تو کوئی مطالبہ کرنے والا ہے ہی نہیں اور بچیوں میں اتنا شعور نہیں ہوتا کہ بھئی ہماری کیا ایک ویلیو ہونی چاہیے ہم کتنا مہر لیں پہلے تو بہت زیادہ مہر لیا جاتا تھا یعنی بہت سے لوگ بہت زیادہ مقدار میں مہر لیتے تھے اس میں عمر بھی دیکھی جاتی تھی لڑکی کی پھر یہ بھی دیکھا جاتا تھا کماری ہے یا طلاقی آفتہ ہے یا بیوائے اب یہ بچیاں تو کماری ہوتی تھیں جو بالی ہوئی ہیں تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو شخص متولی ہے جس نے اس لڑکی کو لے کے رکھا ہے اپنے گھر میں اپنی کسٹڈی میں جب وہ بالی ہوئی ہے تو نکاح کی پیشکش کرتا تھا ان بیچاریوں میں اتنے آشور نہیں ہوتا تھا وہ تو راضی ہوتی تھی ٹھیک ابھی کر لو شادی ہم سے تو مہر بہت تھوڑا رکھ دیتے تھے اونے پھونے دامو مہر رکھا اس کو کیا پتا کیونکہ کوئی مطالبہ کرنے والا تو ہے ہی نہیں باپ اور چچا بھائی ہوتے ہیں تو مطالبہ تو یہ خود ہی کرے گا کیونکہ یہ ولی ہے تو یہ اپنے چکر میں بعض لوگ کیا کرتے تھے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے بہت تھوڑے مہر میں ان عورتوں سے لڑکیوں سے نکاح کر لیا کرتے تھے اس میں اس لڑکی کا نقصان ہے کیونکہ باپ زندہ ہوتا تو بھاری بھر کم مہر لیتا اس لڑکی کے پاس ایک پروپرٹی آ جاتی ایک اچھا خاصا پیسہ آ جاتا اس کے پاس یہاں کیا ہے کچھ بھی نہیں آیا اور یعنی جو اس کا حق بنتا ہے جس کو مہر مثل کہتے ہیں مہر مثل کیا کہتے ہیں جس خاندان میں لڑکیوں کا جو مہر رائجو اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے یہ ٹرم یاد کر لیں بار بار استعمال ہوگی یہ ٹرم مہر مثل کہ اس کی ویلیو کے جو اس کی اسٹیٹس ہے جو اس کی پروفائل ہے اس حساب سے اس کا اتنا مہر ہونا چاہیے آج تو یہ معاشرے میں ساری چیزیں ہی ختم ہو گئے ہیں وہ تو الڈا جہیز دے دے کے شادیاں ہو رہی ہیں اسلامی معاشرے میں ایک مہر کی بڑی ویلیو تھی اور مہر مثل کے اس کے حساب سے اس کا مہر اتنا ہونا چاہیے تو لوگ کیا کرتے تھے کہ تھوڑے مہر پہ ان بچیوں سے شادی کیا کر لیا کرتے تھے تو قرآن نے اس کو ظلم قرار دیا اور قرآن نے یہاں یتیم سے مراد یتیم بچیاں ہیں اور انخفتم اللہ تقسیتو قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہیں خوف ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے یتیموں کے ساتھ کیا مطلب یتیم بچیوں کے ساتھ یعنی ان کو ان کا جتنا مہر بنتا ہے اتنا نہیں دے سکتے تو پھر ان سے نکاح مت کرو بلکہ کیا کرو ان کے علاوات بہت ساری دنیا میں عورتیں ان میں سے دو دو سے تین تین سے چار چار سے ان سے تم نکاح کرو کیا مطلب اللہ نے نکاح کے معاملے میں تمہیں تنگ تھوڑی رکھا ہے بہت ساری دنیا میں عورتیں پڑھی ہوئی ہیں اور ایک شادی کی تھوڑی تمہیں تو دو دو تین تین چار چار شادیوں کی اجازت ہے جس مذہب نے تمہیں اتنی فیسلیٹی دی ہو کہ تم چار عورتوں سے نکاح کر سکتے تو تمہیں کیا پڑھی ہے کہ تم انہی سے لازمی نکاح کرو اور ان کو اتنا مہر نہ دو جو ان کا بنتا ہے تو یہ ظلم کروگے ان سے مت کرو ان کے علاوہ دو دو تین تین چار چار سے کرلو ان سے تمہیں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے ان سے اجازت اس صورت میں ہے کہ جب ان کو اتنا مہر دو جتنا ان کا بنتا ہے یہ مطلب ہے آیت کا وَإِنْ خِفْتُمَ اللَّهَ تُخْسِتُو فِلْيَتَامَ اگر تمہیں خوف ہوگے تم یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے کیا مطلب ان کو اتنا مہر نہیں دے سکتے جتنا بنتا ہے فَنْكِهُ تو اس کا مطلب ہے کہ تم پھر ان سے نکاح مت کرو بلکہ فَنْكِهُ مَا تَابَلَكُمْ ان کے علاوہ عورتوں میں سے جو بھی تمہیں پسند آئیں ان میں سے دو دو سو تین تین سے چار چار سے تم نکاح کر سکتے ہو ان سے نکاح کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے وقت پورا ہو گیا انشاءاللہ پھر اگلے اپیسوڈ میں میں اس رکوع کا اگلا حساب کے سامنے پیش کروں